محضور صحابہ این اکرام بزرگو دوستو پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یوٹی عنا قاسم صدقہ رسولہ نبی العمین الكریم والحمدللہ رب العالمین بعدہ توہید کے مدوالو شمع رسالت کے پروانو نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والو مرکز اہل سنت میں تشریف لانے والو آئیے ہم سب ملکر رحمت عالم نور مجسم تخلیق آدم و بنی آدم رحمتللالعالمین شفی المذنبین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کی بار گئے ویکس پناہ میں حدیت ارد پاک پڑھئے باوازے بلند اللہم صلی علیہ سیدین آبا مولانا محمد الرمادی لنجود والکرم وعلیٰ علیہ وآسحاب بارسلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محبی میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محبی میں نہیں میرا تیرا حضراتِ گرامی حدیثِ مبارکہ کو میں نے جو پڑھنے کی سادح حاصل فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اختیار عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہے عطا کرے کیونکہ دینے والا عرب تعالی ہے اور تقسیم کرنے والے ہمارے آقا ہے کیوں نہ ہو جیسا کہ یہاں پر تمام لوگ تشریف لائے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کسی کو دردے پاک پڑھنی کی عادت ہوتی ہے وہ دردے پاک پڑھتے ہیں کسی کو نات شریف پڑھنی کی عادت ہوتی ہے وہ نات شریف پڑھتے ہیں کسی کو نماز پڑھنی کی عادت ہوتی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں کسی کو گھٹکہ کھانی کی عادت ہوتی ہے کسی کو پان کھانی کی عادت ہوتی ہے ترہ ترہ کے لوگوں کو ترہ ترہ کی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے جب تک وہ اس کام کو انجام نہیں دیتے ان کو سکون نہیں ملتا ان کو راحت نہیں ملتی الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے تو ہمارے دلوں کو سکون اتمنان نہیں ملتا اسی وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے اپنی دلوں کو منور کرتے ہیں جس حدیث مبارکہ کے مختصف تکڑے کو میں نے بیان کرنے کی سارح حصل فرمائی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں آج سے بارہ سو چاریس ہجری پہلے ایک کتاب اسماعیل دہلوی نے تخویت الکتاب نامی کتاب کو لکھا اور اس کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان جیسا پیش کیا اس میں رسول پاک کو عام انسان جیسا پیش کیا جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ماذا اللہ ربی منزلی آئیے مسلمانوں یہاں پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو کتنا اختیار دیا ہے کتنا اختیار دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں تاجو شریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بحری جنت عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اولا ہمارا نبی ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے بچپن کا عالم تھا سرکار جا رہے تھے فرشتے آتے تھے دو فرشتے تشریف لاتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور اس کشم کشمے رہتے تھے ایک فرشتہ آسمان کے جانب رہتا تھے دوسرا فرشتہ زمین پہ تشریف لاتا تھے یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو زرق غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی ہے یا رسول اللہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو زرق غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو زر میں چھوٹا سا بچہ تھا جب میں ایک جہا سے تشریف لے جا رہا تھا تو دو فرشتے میرے جانب آئے میری جانب آئے ایک فرشتہ میرے قریب آیا اور ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو گیا اور وہ فرشتہ نیچے والے فرشتے سے بات کرنے لگا تو وہ نیچے جو فرشتہ تھا اس نے کہا ہاں یہ رسول اللہ ہے یہ اللہ کے رسول ہے تو کہا دوسرے فرشتے نے کہ ان کو تولا جائے ان کو تولا جائے تو ایک آدمی سے رسول پاک کو تولا گیا ایک طرف ایک آدمی ہے دوسری طرف رسول پاک کی ذات کے جب تولا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وزنی ہو گئی وہ فرشتہ خوش ہوا اور کہنے لگا یہ ہمارے آقا ہے یہ ہمارے آقا ہے پھر اس فرشتے نے کہا اوپر والے فرشتے نے کہا پھر سے تولا جائے دس آدمی دس آدمی کو تولا جائے تو جب دس آدمی کو ایک طرف اور ایک طرف رسول پاک کو جب تولا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وزنی نظر آئے وہ فرشتہ خوش ہو گیا خوش ہو گیا یہ ہمارے آقا ہے کہنے لگا اب اوپر والے فرشتے نے کہا کہ پھر سے تولا جائے ایک ہزار آدمیوں کو ایک پلے میں اور ایک پلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار آدمی سے زیادہ وزنی نظر آنے لگے سبحان اللہ اور اوپر والے فرشتے نے کہا کہ اے میرے ساتھی اگر رسول پاک کو ساری کائنات کے عوض میں تولا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وزنی نظر آنے لگے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اشارت آف فرمائی گئے کہ ناپ تول میں کے عالم میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہل کر رہے ہیں سب سے آگے اسی لئے تو آلہ حضرت فرماتے کہ سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے سردی ہو گئی تھی ارز کرنے لئے کہ یا رسول اللہ مجھ کو سردی ہو گئی ہے سردی ہو گئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم قفحل برحا و بردہ و سلامہ اللہ اکبر اتنا دعا کرنا ہی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ گرمی کا حساس ہوا نہ سردی کا ساری عمر حضرت مولا کائنات کو نہ کبھی سردی ہوئی نہ کبھی گرمی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سردی کے دنوں میں پتلا کپڑا پہنا کرتے تھے اور گرما کے دن گرما میں گرما میں موٹا کپڑا پہنا کرتے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک یہودی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارکہ میں تھوڑا سا کچھرا آ گیا تھا وہ محبت کے طور پر صاف کرنے لگا مسکرانے لگا اور صاف کرنے لگا سرکار بھی اس سے خوش ہو گئے خوش ہوئے اور سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو خوبصورت کر دی اتنا سرکار نے دعا فرمانا ہی تھا کہ وہ جو یہودی تھا اس کی داڑی سفید تھی سرکار کی دعا کرنے ہی کی برکت سے اس کی داڑی سیاہ ہو گئی کالی ہو گئی سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہی تو ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی اور اس جہودی کی داڑی کالی ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر تاپہ موجزہ بنا کر مبوض فرمایا تمام انبیاء اکرام کو رسول پاک اللہ تعالیٰ نے ایک ایک موجزہ آتا فرمایا مگر اپنے حبیب کو رب تبارک و تعالیٰ نے سر تاپہ موجزہ بنا کر مبوض فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم دیکھئے مسلمانوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ہرنی صدا دینے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار اس ہرنی کی جانی متوجہ ہوئے پلٹے سرکار دیکھا ایک ہرنی جال میں فسی ہوئی ہے سرکار اس کے پا تشریف لے گئے اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں یا رسول اللہ ان کو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی یا رسول اللہ مجھ کو اس یہودی کی گرفت سے چھڑا دیجئے سرکار اس کو چھڑا رہی تھے تو یہودی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے محمد عربی آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے اتنی مشکل سے اس کو پکڑا ہے اس کا شکار کیا ہے آپ اسے کیوں آزاد کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی سن یہ جائے گی اور واپس آئے گی یہ جائے گی اور واپس آئے گی تو وہ یہودی حیران ہوا اور پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی جانور کو پکڑا جائے پھر چھوڑنے پر وہ واپس آئے گا یہ ہرکیز نہیں ہو سکتا اللہ اکبر سرکار نے کہا میں اس کی زمانت لیتا ہوں جب تک یہ ہیران واپس نہیں آئے گی میں یہیں ٹھہرا رہوں گا سرکار نے اس کے پشت پر اپنا ہاتھ پھیڑ دیا اور وہ ہرنی چلے گئی چلے گئی اس کے بچے بھوکے پیاسے تھے جب ماں کو دیکھے اچھلنے لگے کودنے لگے ماں نے کہا اے بچو تم کو بھوک لگی ہے تم کو پیاس لگی ہے تم اپنی پیاس نہیں مٹاتے تم اپنی بھوک نہیں مٹاتے اس نے اچھل کود کیوں کرتے ہو تو وہ بچے کہتے اے امی جان آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کی برکت سے ہماری بھوک پیاس مٹ گئی ہے سبحان اللہ تو کہنے لگے اے امی جان آپ کے جسم مبارک سے یہ خوشبو کہاں سے آئی تو وہ ہرنی نے کہا میرے جسم پر اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیڑ دیا ہے ہاتھ پھیڑ دیا گئے تو وہ ہم بھی رسول پاک کا دیدار کریں گے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کریں گے تو اس ہرنی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو وہ یہودی تم کو پکڑ لے گا اور تم کو زبا کر دے گا وہ بچے بزوان حال کہنے لگے اے امی جان ہم کو جان دینا گوارہ سے مگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی زیارت ضرور کریں گے سبحان اللہ جیسے ہی جیسے ہی اس ہرنی نے اپنے بچوں کو لے کر اس یہودی کے پاس چلی سرکار کے پاس چلی اور وہاں پر یہودی موجود گئے رسول پاک موجود گئے جب یہودی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حکم پر جب اس ہرنی کو آتے ہوئے دیکھا اس کے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی وہ یہودی سرکار کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کر کے مسلمان ہو گیا یہ سرکار کا اختیار ہی تو ہے سرکار نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اس حرنی کے جسم میں خوشبو کس طرح سے آئی کہ سرکار نے صرف اس کے جسم پر ہاتھ پھیڑ دیا تو خوشبو آگئی سبحان اللہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے اور عرض گرزار ہوئے یا رسول اللہ ہمارے یہاں کوئے میں پانی نہیں آتا یا رسول اللہ دعا فرمائیے یا رسول اللہ دعا فرمائیے اگر سرکار کوئے اختیار نہیں ہوتا تو سرکار کہتے کہ جاؤ نماز پڑھا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبل فرمائے گا مگر سرکار نے یہ نہیں کہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کچھ کنگریہ طلب فرمائی اور سرکار نے کنگریہ طلب فرمانے کے بعد کنگریہ پر کچھ پڑا اور اپنے دست مبارک میں لے کر سرکار نے اس طلاح سے ملا بننے کے بعد صحابی رسول کو سرکار نے عطا کیا اور کہا کہ اس کوئے میں اس کنگریہ کو ڈال دو جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا وہ صحابی رسول اس کنگریہ کو لے کر کوئے کی جانی پڑھے جیسے ہی کوئے کی جانی پڑھے اور کوئے میں اس کنگریہ کو ڈالا صحابی رسول بیان فرماتے گے جیسے ہی میں نے اس کوئے میں کنگریوں کو ڈالا اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک لگے ہوئے کنگریوں کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کوئے میں پانی کو جاری فرما دیا سبحان اللہ اسی لئے تو عالی حضرت فرماتے گے سبحان اللہ خالقِ قل نے تمہیں مالکِ قل بنا دیا خالقِ قل نے تمہیں مالکِ قل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آب کے خبزہ و اختیار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گے واللہ یو تیانا قاسم میں اللہ تبارک و تعالی مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں سبحان اللہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات گئے رسول پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تو سورج پلٹ آ گیا رسول پاک نے انگلی کا اشارہ کیا جو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے رسول پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تو درخت دورتا ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں آ گیا رسول پاک کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے کہے ہوئے قول پر لاج رکھتا ہے رسول پاک جو کہتے گے وہ ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے قابت اللہ کو قبلہ بنا دیا قابت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا اللہ اکبر اے مسلمانوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے ان کو اس حدیث مبارکہ پر ان واقعات پر غور فکر کرنا چاہیے اور اپنی دنیا کو سوال لینا چاہیے اپنے ایمان کو سوال لینا چاہیے اپنے سے جو کچھ بھی غلطی لگجش ہو چکی ہے ابھی وقت ہے توبہ کرے اور سنیت میں داقل ہو جائے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے آپ کو کیا نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرمان پر عمل نہیں کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو جھٹنا نہیں لگا جھٹنا نہیں لگا تو صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا اس کا خاتمہ کفر پر ہوا خاتمہ اس کا کفر پر ہوا لوگوں نے اس کو جب زمین میں دفنایا تو زمین نے اس کو قبول نہیں کیا زمین نے اس کو قبول نہیں کیا اور جب اس کو سمندر میں ڈالا گیا تو پانی کی موجوں نے اس کو ستے پر پھیک دیا اللہ اکبر پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی یہ ہرگز درست نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم مجھ فقر کے بولنے کرنے میں جو کچھ بھی غلطی لگشک ہوتا ہی ہے اب تبارک و تعالی معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل دنبی خاتیات وعاتو بیلی ومائلہ انہائی اللہ علیہ وسلم